ہم جاننا چاہتے ہیں कि मंदिर में कौन आये कौन ना आये यह बताने वाले आप कौन है प्रभू राम जब अयोध्या लोटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमर पड़ी थी प्रान प्रतिष्ठा में वी वी आईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन है कि यह आयेगा वो नहीं आयेगा जब हमारे जो सर्वोच धर्मगुरु हैं इंदु धर्म के वो विधिवत राम नवमी को प्रान प्रतिष्ठा करना चाहते थे तो फिर ये पूरा कैमरों की फॉज लेकर आधी अधूरी प्रान प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन है कि हम बार-बार पूछ रहे हैं हैरानी की बात है बच्पन से सुनते आए कि भई رام کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ان کی اونگلی پکڑ کر چلنا چلتے ہیں ہم لیکن ہم نے ویجیابن دیکھے کہ کوئی اور ہے جو رام بھگوان رام کی اونگلی پکڑ کر چلا رہا ہے ارے آپ کون ہیں صاحب اتنا بڑا قد ہو گیا آپ کا کہ آپ بھگوان سے اوپر ہیں آپ شنکرہ چارے سے اوپر ہیں آپ ہندو دھرم سے اوپر ہیں آپ نے پورے کے پورے اپنے کیابینٹ میں آپ اکیلے دکھیں گے چنانو آیوک پہ آپ نیانترن کریں گے میڈیا پہ آپ نیانترن کریں گے CAG آپ نیانترن کریں گے اب دھرمشتر میں بھی آپ ہی نیانترن کریں گے وہاں بھی ختم وہاں بھی ایک ہی چہرہ دکھے گا کیوں آپ کون ہیں یہ ہی ہمارا سوال ہے آپ ہیں کون اپنے آپ کو جو بھگوان سے اوپر بنا لے اور ہمارے کچھ ساتھی میڈیا کے بڑے چنتی تھے پچھلے 48 گھنٹے سے بہت چنتی تھے اور ہم لاور ہے ہم پرکی صاحب ایسا نیرنے لے لیا کانگریس نے 2024 میں نقصان کرا دیا تو مانتے ہو نا کہ یہ نفع نقصان چنانو کا دیکھا جا رہا ہے مانتے ہو نا کانگریس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کانگریس وہ کر رہی ہے آپ لوگ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہمارے دھرم گروہ ہیں ان کو اپنا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں تو آپ اپنی چنتہ کیجئے ہماری چنتہ مت کیجئے شنکرہ چاریوں کو ناراض کر کے سرسنگچالک جائیں گے وہاں وہاں بیٹھیں گے وہ پران پرتشتھاپن ان کی دیکھ ریکھ میں پردھان منتری جی کریں گے یہ کون سا آیوجن ہے اس لیے میں پھر سے دھوڑ آتا ہوں یہ کتائی دھارمک آیوجن نہیں ہے یہ پون روپین راجنیتک آیوجن ہے کانگریس ترجمان سپریہ شرنیتے نے پریس کونفرنس میں کہا کہ مذہبی مقامات میں سیازت کا ناپوری طرح چاہ خلط ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہندو دھرم کے چاروں شنکر اچاریوں نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ آیودیا رام مندر افتتاحی تقریب میں نہیں جائیں گے 48 گھنٹے میں اتنا آکروش اتنے آہت لوگ دکھے جو بھاجپائی مینوفیکچرڈ آکروش اور آہت تھا وہ کافی چرم سیما پر بھی پہنچا اپنا پچھلے 48 گھنٹے میں میں دو چار باتیں دھرم کے بارے میں اور جو دھارمک باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں دھرم جو ہے وہ ویکتیگت آستہ کا وشہ ہے ہم میں سے ہر ویکتی کسی نہ کسی دھرم کا انوائی ہے دھرم کے مولیوں کو لے کے جیتا ہے دھرم کے مولیوں کو لے کے مانتا ہے تو جب دھرم ویکتیگت آستہ کا وشہ ہے تو اس کا اتنا ویبھتس راجنتی کرن کیوں کیا جا رہا ہے کیا اس کا اتنا ویبھتس راجنتی کرن ہونا صحیح ہے یہ پہلی بات میں آپ کے سامنے مخرطہ سے رکھنا چاہتی ہوں دوسری ضروری بات دھرمک انوشتھانوں کا کام دھرمک انوشتھانوں کرنے کی ودھی دھرمک انوشتھانوں کو کرنے کا طریقہ دھرمک لوگ جو سمبندت ہیں جو اس کو کرتے ہیں ان پر چھوڑ دینا چاہیے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہی ہوں یا صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں یا یہ تمام لوگ دیش میں نہیں کہہ رہے ہیں یہی کہنا اس دیش کے چار شنکرہ چاریوں کا ہے بہت لوگ جو آکروش ہیں جو آہت ہیں جو لگاتار شوز کر رہے ہیں آپ کا کہا تھا یہ آکروش آپ کیوں نہیں آہت ہوئے جب ہندو دھرم کے سروچ چار گیانی جن کو بولا جاتا ہے جو چار شنکرہ چار ہیں جب انہوں نے نرنے لیا کہ وہ عیودیہ نہیں جائیں یہ آکروش کیوں نہیں آیا یہ آہت کیوں نہیں ہوئے وہ دھرم بھیرو کہا تھے یہ میں جاننا چاہتی ہوں شنکرہ چاریوں کا اپمان یا ان کو نہ بلانے کا جو غلط طریقہ تھا اس پر کیوں نہیں لوگ آکروش ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو نئے نئے دھرم بھیرو بنے ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے اور یہ شاہد نہیں جانتے ہیں کہ شنکرہ چاریوں کا ہندو دھرم میں کیا مہتو ہے یہ چاروں ہندو دھرم کے ستم ہیں آدھ گروش شنکرہ چارے نے چار مٹھوں کی ستھاپنا کری تھی اور اس ایک طرح سے پورے دیش کو جوڑا تھا اتر میں آپ کا جوشی مٹ میں پھر پور میں آپ گووردھن مٹ پوری میں ستھت دکشن میں شنگیری شاردہ مٹ اور پششم میں دوارکہ پیٹ اور چاروں شنکرہ چاریوں نے نرنے لیا ہے کہ وہ ایوڈیا نہیں جائیں اور اس پر کوئی آکروش نہیں ہے کیا یہ دھرم کو آہت نہیں کر رہا ہے دھارمک چیزوں میں دھارمک انشتھانوں میں دھارمک پرمپراؤں میں سناتن سنسکرتی میں راجنیتی کرنا سروتھا گلت ہے ہم کہا جانے سے منع کر رہے ہم 22 تارک کو اور نیچے موڈی جی کی پریزنس اور رس سنگ کے پرمک کی پریزنس میں ہو رہا ہے اس میں نہیں جا رہے ہیں جہاں ہمارے شنکرہ چارے نہیں جا رہے ہیں ہم جو راجنیتی کی جا رہی اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے یہ دیش کا نہیں دکھ رہا ہے نہ یہ ہندو دھرم کو ماننے والوں کا دکھ رہا ہے